اسلام علیکم دوستو والشافی میں آپ کا خود شامدید کہتے ہیں دوستو بالوں کو لمبی اور چمکدار بنانے کے دس طریقے دوستو آج کل جہاں افراد افریق عالم ہے ہر شخص فوری نتیجہ چاہتا ہے وہی مہنگے مہنگے پارلر اس کا فیدہ اٹھا رہے ہیں اور بالوں کے معاملی ٹریٹمنٹ کی مٹی برپیسے وصول کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں ہی ہیر سیرپ اور سپری بنا کر اپنے بالوں کی چمک میں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو آسان اور کارامت نخصے دوستو سب سے پہلتا آرنج ہیر سپری اور شامپو دوستو ایک کینو کارک نکال لیں اور اس میں حسب ضرورت پانی بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہونا چاہیے پانچ کترے شہد اور پانچ کترے عرق سندل ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ آمیزہ بالوں کو شامپو کرنے کے بعد اچھی طرح لگائیے دوستو پندرہ مٹ بعد پانی سے بالوں کو اچھی طرح دھولیں بال چمکدار ہو جائیں گے اور ان میں بہنی بہنی خوشبو آنے لگے گی یہ عمل کمز کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کریں دوستو کسی تقریب میں جانے سے پہلے بالوں کو دھونے کے بعد صرف کینو کا عرق اور عرق سندل پانی میں ملا کر بالوں پر سپری کریں تو بالوں میں چمک آ جاتی ہے دوستو بالوں میں چمک بڑھانے کے لیے سنکتری کے چلکے بڑا ہی اہم کردر ادا کرتا ہے انہیں بے کر سمجھ کر پھیکنا نہیں چاہیے تازہ سنکتری کے چلکے لے کر انہیں پیس لیں ان میں آدھے مقدار کے برابر پیسا ہوا ریٹا شامل کر دیں دونوں کو پانی میں ایک گھنٹہ تک اُبال لیں سر دھونے کے لیے سابن کی جگہ اس مرکب کا استعمال کریں اس سے سر کے بال بہت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے دوسرا ایک ہے ٹی بیک دوسرا چاہے بنانے کے لیے کیٹلی میں بچ جانے والی پتی یا ٹی بیک میں دو گلاس پانی ڈال کر بوائل کر لیں اور اس میں ایک لیمو کا رس نہ چوڑ لیں پھر اس پانی سے بال دھولیں اس سے بالوں میں چمک آ جائے گی دوسرا ایک ہے کہ مایونیز ہیئر پیک دوسرا مایونیز میں انڈے کی زردی تیل اور سرکہ شامل ہوتا ہے جو بالوں کی چمک اور گھنے پن میں اضافہ کرتا ہے دوسرا ہفتے میں دو دفعہ نانے سے قبل ایک گھنٹہ مایونیز بالوں میں ضرور لگائی اور بال دھونے کے لیے شیمپو لیمو ملا لیں اس طرح بال چمک دار نظر آئیں گے چوتھا ایک ہے سرکہ دوسرا کوشش کریں کہ جب بھی بال دھونے تو سر میں تیل ضرور لگا ہوا ہو کیونکہ شیمپو کا زیادہ استعمال بالوں کی چمک کم کر دیتا ہے لہٰذا بال دھونے سے آدھا گھنٹہ قبل کوئی بھی تیل بالوں میں ضرور لگائی ہفتے میں دو دفعہ سرکہ کے استعمال بالوں کی چمک میں اضافہ کرتا ہے دوسرا جب بالوں کو شیمپو کریں تو آخری بھگ پانی میں ایک چمچ سرکہ اور آدھا لیمو کا رس شامل کر لیں اور اس پانی کو ایسا ایسا بالوں پر ڈالیں پھر اب بالوں کو خود ہی خوش کھونے دیں سرکہ اور لیمو کا پانی بالوں میں چمک لاتا ہے دوسرا پانچ میں کے کڑی پتہ دوسرا کڑی پتہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ بالوں کی چمک میں بھی اضافہ کرتا ہے ایک کپ ناریل کے تیل میں مٹی بھر کے کڑی پتے ڈال کر چیترہ پکائیے یہاں تک کہ پتوں کا رنگ تبدیل ہو جائے اب اس تیل کو تھنڈا کر کے بوتل میں ڈالیں نھانے سے آدھا گھنٹہ قبل بالوں میں اس تیل کا مساج کریں اور سر دھولیں بالوں کی چمک دیر تک قیم رہ گی چھٹائے کے فوٹ ماسک دوسرا ہمارے بال ہمارے جلد کی طرح حساس ہوتے ہیں جس طرح ہم پھلوں کا رس چہرے پر لگاتے ہیں اور من پسند نتائج حاصل کرتے ہیں اسی طرح پھلوں کا گودہ اور رس بالوں کی چمک اور رونک میں بھی اضافہ کرتا ہے بالوں کے لئے ایوہ کارڈو اور کلہ نہیتی مفید ہیں دونوں پھلوں کے گودے کو بالوں میں لگائیے اور آدھا گھنٹہ بعد نیم گھن پانے سے بال دھولیں بال سلجے اور چمک دار نظر آئیں گے ساتھ و ایک دہی دونوں آدھا پاؤ دہی میں دس پیسی ہوئی سیاہ میرچ اور ایک لیموک نچوڑ کر ملائیے اسے بالوں پر لگائیے اور بیس منٹ رہنے دیں اس کے بعد سر دھولیں اس سے بال نارم ملائم سیاہ اور چمک دار ہو جائیں گے دونوں کلشن بالوں کی چمک میں اضافہ کر کے بالوں کی وولیم اضافہ کرتا ہے اس لئے کئی لوگ اپنے بالوں کو دودھ سے بھی دوتے ہیں دہی اور دودھ کے لابا کوکونیٹ ملک یا کریم کا لیپ کرنے سے بھی بال مضبوط اور چمک دار ہو جاتے ہیں دوستو آٹھ و ایک ایلو ویرہ اور میتھی کا دانہ ہے روپیں دوستو ایلو ویرہ بالوں کو ہر طرح سے فائدہ دیتا ہے چاہے بالوں کی نشو نما کا مسئلہ ہو یا سر کی خوشکی کا دوستو ایلو ویرہ کے اسمار بالوں کی مجموعی صحت میں اضافہ کرتا ہے ایک کپ ایلو ویرہ جیل میں ایک چوتھے کپ کے سٹر آئی اور ایک چوتھے کپ میتھی دانہ کا پاورڈر ملالیں اور سر دونے سے ایک گھنٹہ قبل بالوں پر لگائیے بال ملہم اور چمک دار ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو میتھی دانہ بہترین انٹی ایکسیڈنٹ اور مویس چریزنگ خاصیت رکھتا ہے جو خردر اور بے جان بالوں کی رونک بال کرتا ہے اس لیے میتھی دانہ کا بھی پانی میں سر دونے کے لیے مفید ہوتا ہے دوستو نو ایک کافی دوستو وہ لوگ جو بالوں کے روکے پن کے شکایت کرتے ہیں انہیں کافی سے بال دھونا چاہیے بالوں کو شہمپو سے دھونے کے بعد دو کپ بلک کافی سے بال کھنگالنے سے بالوں میں سے مہک بھی آتی ہے اور بالوں کی چمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے دوستو لوکی بالوں کی چمک میں اضافہ کرتی ہے لوکی کو باریک کٹ کر پانی میں اُبال لیں یہاں تک کہ لوکی اچھے ترہ گل جائے اب اس پانی میں ہی لوکی کو مسل کر پیسٹ بنا لیں اور بالوں میں لگائیے ہفتے میں ایک دفعہ لوکی کا پیسٹ لگانے سے بال چمکدار اور ملائم ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو ایسے یار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کر سکتے ہیں سبسکراب کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے سبسکراب کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پلیز لائک کر لیجئے تاکہ دوسروں تک بھی ویڈیو ایسے پان سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں